بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل سٹیپ آف ویدوکاز آج کا جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے چلے ہیں وہ جی ہمارے پاس سگنیفیکنٹ فگرز اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم نے ابھی تک جتنے ٹاپک گو تھو کیے ہیں اس میں سے ہم نے جو بات کی ہے اب آؤد میئرمنٹس کی بات کی ہے اور اس میئرمنٹس کی کریکشن کے لیے ہم نے ڈیفرنٹ انسرومنٹس یوز کیے ہیں اور ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہمیشہ کوئی بھی چیز کی جب ہم میئرمنٹ لیتے ہیں کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایرر موجود ہوتا ہے ایرر یا جس کو ہم انسنٹینٹیز کہتے ہیں اب اس کو ختم کرنے کے لیے ہم زیرو کریکشن کا استعمال کرتے ہیں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جتنا بھی ہمارا کسی بھی ریلیٹیو بوڈی کا جس کی میئرمنٹ ہم لے رہے ہیں اگر اس کا لیس کاؤنٹ کم سے کم ہے کیا بیٹا لیس کاؤنٹ کم سے کم ہے تو ہمارے پاس اس کی جو میئرمنٹ آئے گی مطلب اس کا جو ہمارے پاس ریزلٹ آئے گا اس کی جو سگنیفیکنٹ فگر آئے گی بیٹا وہ زیادہ سے زیادہ آئے گی مطلب آپ کا جو ریزلٹ ہوگا اس کے ایکو ریٹ آنے کی چانسز کیا ہوں گے بیٹا زیادہ ہوں گی اب جیسے جیسے ریلیٹیو باری کی جو میرمنٹ ہے اگر اس کی جو لیس کاؤنٹ ہے جس سے مدد سے ہم انسرومنٹ سے لے رہے ہیں اگر وہ لیس کاؤنٹ بڑھتا جا رہا ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ اس کی جو پرسین ہے اس کی جو ایکوریسی ہے اس کے اندر بددریج کم ہی آنے لگ جائے گی got it چلیں یہ تھوڑا سا کونسپٹ تھا اب چلتے ہیں اپنے اس ٹیلیٹیو ٹاپک کی طرف بیٹا ہمارے پاس سگنیفیکنٹ فگر یا ہوتا ہے ہمارے پاس بیٹا جو ناؤن ڈیجٹ ہوں جن کے بارے میں ہمیں پٹ پتہ ہو اور جو فرس ڈاؤن ڈیجٹ ہوں جس کے بارے میں پتہ نہ ہو یا یہ ہو سکتا ہے یا پھر نہیں ہو سکتا بیٹا یہ ہمارے پاس کیا کلاتا ہے سگنیفیکنٹ فگرز کلاتا ہے ٹھیک ہے پھر سال کے لوڈ پر آہ فار ایکزمپل ون فائف ون ثری ون ٹو یہ ایک نمبر ہے سوال یہ پتہ ہوتا ہے اس نمبر کے اندر کتنے سگنیفیکنٹ فگرز ہیں تو ون ٹو تھری فور فائف سکس تو دیاردہ سکس سگنیفیکنٹ فگرز اب یہ مجھے کیسے پت چلا کہ اس ریلیٹیو نمبر کے اندر جو ٹوٹل سگنیفیکنٹ نمبر فگرز ہیں بیٹا وہ کتنے ہیں سکس ہیں تو اس کے بیٹا ایک سپیشل قسم کے رولز ہیں وہ ہم رول ڈسس کرتے ہیں تو رول میں ون ہے بیٹا فرس رول ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس ناؤن ڈگٹس ہیں وہ سارے کے سارے بیٹا کیا کلائیں گے سگنیفیکنٹ فگرز کلائیں گے ناؤن زیرو ڈگٹس جتنے بھی ہمارے پاس ہوں گے مصال کے دور پر one to nine یہ سارے کے سارے بیٹا ہمارے پاس کیا ہیں ناؤن ڈگٹس ہیں کیا ہیں بیٹا ہمارے پاس یہ ناؤن ڈگٹس ہیں مطلب جو زیرو کے علاوہ ہوں اب مصال کے دور پر اب میں مثال دیتا ہوں one two three one three one six one اب دیکھیں اس میں سے کوئی zero نہیں ہے تو یہ جتنے بھی ہوں گے سارے کے سارے کیا ہوں گے بیٹا سگنیفیکنٹ فگرز کلائیں گے آپ مصال کے دور پر one two three four five six seven eight so there are eight significant figures got it rule number two ہے بیٹا کہ if the zero digit is in between the two non zero digit تب کیا ہوگا مطلب جو zero ہے اگر وہ دو نون zero digit کے درمیان میں آگیا مطلب ایسے one p کیا ہے یہ one کیا ہے یہ one کیا ہے یہ دونوں کیا ہیں significant ہیں اب اس دونوں کے درمیان میں اگر ہمارے پاس zero آگیا ہے تو تب ہم zero کو کیا کہیں گے آیا اس کو consider کریں گے as a significant یا اس کو ایسا non significant consider کریں گے تو بات بیٹا آپ نے یاد رکھنی ہے جب ہمارے پاس zero in between آ جائے between the two non zero digit کے بیٹا ہمارے پاس یہ کیا کلائے گا as a significant ہی کلائے گا ہمارے پاس total significant اب ہمارے پاس کتنے ہو جائیں گے one two and three there are three significant figures ہم ایک اور مثال لیتے ہیں two zero five one zero one تو اب دیکھیں جو zero ہے in between آ رہا ہے تو ہمارے پاس کتنے ہی ہوا ہے ہمارے significant figure ہو جائیں گے بیٹا two ایک دو تین چار پانچ ہیں چھے there are six significant figures got it third rule ہے کہ if the zero are if the zeros are the left side if the zeros are the left side بیٹا تب ہم کیا کریں گے اگر significant key digits key left side پہ ہمارے پاس zero آگے مطلب مثال کے دور پر یہ آگیا ہے اب دیکھیں یہ تینوں کیا ہیں ہمارے پاس یہ significance ہے وہ ہم پہ اوپر کر چکے ہیں لیکن ان کے left side پہ کیا آگے بیٹا zero تو آپ نے ایک بات یاد رکھتی ہے کہ جب ہمارے پاس significant digit کی left side پہ ہمارے پاس بیٹا zero آئیں گے جتنے بھی zero آ جائیں تو اس کو ہم ایسا significant figures consider نہیں کریں گے تو یہاں پہ total significant figures بیٹا ہمارے پاس کتنے ہوں گے ڈی شاہبہ 3 significant figures ہم ایک مثال ہو لیتے ہیں مثال کے طور پر اگر یہ ایسے ہیں how much significant figures بلکل شاہب آج ہم نے ٹھیک کہا ان کو ہم consider نہیں کریں گے تو they are the six significant figures they are the six significant figures got it scroll number 4 ہے بیٹا کہ اب بھی ہم نے دیکھا کہ zero in between ہے اور zero کیا ہے بیٹا left side پہ ہے اگر ہمارے پاس یہی zero if the zeros are right side اگر بیٹا right side کے اوپر آگیا تب کیا ہوگا ہمارے پاس تو بیٹا اس کی دو condition ہیں کہ اگر ہمارے پاس suppose number اگر decimal میں ہے یا پھر کیا ہے بیٹا integers میں ہے تو ان دونوں کیلئے ہمارے پاس جو condition ہوگی وہ different ہوگی اگر ہم بات کرتے ہیں decimal کی تو یہ بیٹا decimal ہے suppose that ہم نے کہا نا right side بھی بات کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس one two three zero zero یہ one point ہم نے لکھی دیا بیٹا یہاں پر sorry یہ one point one point two three zero zero ہمارے پاس آگیا شرط کیا ہے if the zeros are on the right side to the decimal point اگر یہ decimal point کے right side پہ zero آگیا ہیں اور decimal بھی موجود ہے it means that اس کو ہم consider کریں تو مطلب یہ ہمارے پاس اب کی بار one two three four five there are the five significant figures تو یہاں پر significant figure جداز بیٹا ہمارے پاس کتنی ہے five ہے ایک مثال اور اتنے مثال کی دور پر آگئی ہمارے پاس ایسے آگیا ہے three point six one zero ہوں تو how much significant figure بیٹا چابہ ہے there are four significant figures because یہاں پر decimal موجود ہے اور zero right side پہ ہے جب zero right side پہ ہوتا ہے اور decimal بھی موجود ہوتا ہے تو اس کو ہم consider کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس number of significant figure بیٹا ہمارے پاس کتنے ہو گئے there are four significant figures اور سر جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ decimal تو دیکھ لیں ہم نے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس integers جب آ جائے integers نے مراد کیا ہوتا ہے without decimal کیا بیٹا without decimal جب ہمارے پاس آ جائے تو اس کو ہم کیسے consider کریں گے کہ آیا ہے یہ significant ہے کیا ہمارے پاس نہیں تو اس کو دیکھتے ہیں انٹیجرز کی ہم بات کر رہے تھے بیٹا میں نے بتایا کہ انٹیجرز سے مراد ایسے جس کا decimal نہ ہو مثال کے دور پر sorry مثال کے دور پر ہمارے پاس میں لکھتا ہوں یہ اب اس کا decimal وجود نہیں ہے اب ہم نے بتانا ہے کہ how much significant figures are present in this in this line بیٹا تو ہم دیکھنے کے لئے کیا کریں گے بیٹا دیکھیں اس کے لئے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جس instrument کی مدد سے اس کو ہم count کر رہے ہیں یا جس کو ہم لے رہے ہیں اس instrument کا least count کتنا ہے simple is that جو انٹیجرز کی ہمارے پاس sentences ہوں گے وہ depend کریں گے بیٹا اس کے اوپر اس instrument کی lease count کے اوپر اس instrument کی lease count کے اوپر تو آپ نے یہاں جنا ہے ویسال کے دور پر اگر اس instrument کی lease count ہے آپ نے suppose کریں بیٹا وہ 1 kg ہے بیٹا lease count کیا ہے 1 kg اگر lease count 1 ہے 1 kg ہے تو یہ چاروں کے چاروں consider ہوں گے بیٹا تو 4 significant figures 4 significant figures لیکن اگر اس کو میں ایسے کر دوں کہ اب کی بار same value ہے بیٹا لیکن لیکن ہمارے پاس جو lease count ہے وہ 1 kg سے بڑھا کر ہم نے 10 kg رکھ دی ہے ایک بات آپ نے یہاں لیکن میں نے بتایا تھا کہ اگر lease count کم سے کم ہوگا تو accuracy کے chances زیادہ سے زیادہ اب دیکھیں یہاں سے 1 سے لیکن ہم نے جو lease count ہے وہ بڑھا دیا ہے 10 کر دیا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس lease count جداد کیا ہونی چاہیے بیٹا کم ہونی چاہیے اب یہاں پر ایسے لکھیں گے بیٹا اس کو multiple attendance کی power 3 there are the 3 significant figures as compared to the 4 کے وہاں پر ہمارے پاس کیا تھا 1 kg as a lease count اور یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے as a 10 kg as a lease count تو وہاں پر lease count کم تھا اور یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے lease count زیادہ ہے got it rule number 5 ہے بیٹا کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی value ہے وہ power کی فارم کے اندر آ رہی ہے بیٹا base کی فارم کے اندر 10 raise کی power فارم کے اندر آ رہی ہے 5 1 multiplied 10 raise کی power 3 کے بیٹا اس فارم کے اندر آ رہی ہے تو بیٹا آپ نے یاد رکھ نہیں ہے اس power والی بات کو اس power والی پوائنٹ کو ہم consider نہیں کریں گے بیٹا consider نہیں کریں گے تو ہمارے پاس significant figures پائے جائیں گے بیٹا وہ کتنے ہوں گے بیٹا ہمارے پاس just 2 there are just 2 significant figures got it یہ اس کے بعد ہم بیٹا ہمارے پاس multiplication devian addition subtraction اس کے ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے معامل کرتے ہیں addition subtraction دیکھ لیتے ہیں addition subtraction سا کیا امبو رہا ہے مثال کے ویلیوز ہیں ہمارے پاس ایڈ کرتے ہیں 1.42 plus 1.423 plus 5.1361 اب یہ تین ویلیوز ہیں وہ کہتا ہے اس کو ایڈ کرو اور اس addition کی لحاظ سے پہلے ہم addition کو دیکھ کریں بیٹا addition کی لحاظ سے اس کا accurate بیٹا ہمارے پاس significant figure بنتا ہے وہ بتائیں بیٹا تو مثال کے طور پر ہم نے اس کو add کیا تو جواب آیا 20.451 بھئی بات سمجھ آگئی اب لیکن اس میں سے کیسے پچھلے گا کہ accurate significant کدنے ہیں تو بیٹا آپ نے ان کو دوبارہ سے consider کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس میں سے کون سی ایسی ویلیو ہے جس کا decimal کے بعد جو number ہے وہ کم سے کم ہے اب دیکھو یہ کتنے ہیں 2 یہ کتنے ہیں 3 اور یہ کتنے ہیں بیٹا ہمارے پاس 1 2 3 4 یہ ہمارے پاس 4 تو ادھر بھی جو آنسر آئے گا وہ 2 تک آئے گا کیونکہ ہم نے least decimal تک جانا ہے بیٹا کہاں تک جانا ہے بیٹا least decimal تک جانا ہے تو ہمارے پاس اس کا آنسر کیا بن جائے گا بیٹا ہمارے پاس آنسر بن جائے گا 20 20 پوائنٹ اب یہ اوپر جاد جائے گا کیا ہو جائے گا بیٹا ہمارے پاس 5 اور یہ ہمارے پاس 5 آگیا با سمجھا گی تو there are 4 significant figures بیٹا there are the 4 significant figures اب subtraction بھی بالکل ایسے ہوگا جیسے یہاں پر کیا لگا دیں گے جیسے یہاں پر کیا لگا دیں گے یہاں پر کیا لگا دیں گے minus بالکل ایسے ہوگا subtraction اور addition دونوں کے اندر جو least decimal ہوگا وہاں تک ہم جائیں گے بیٹا got it اس کے بعد ہمارے پاس بات آتی ہے بیٹا کسیس کی multiplication and devian کی بیٹا بھئی کچھ سیم ہے بیٹا یہ دونوں چاروں cases بیٹا مثال کی دور پر ہم یہاں پر multiply divided کر رہے ہیں ایک value ہے 1.61 into 10 raised to power minus 3 multiply by 1.6 multiply 10 raised to power 5 multiply by 3.123 into 10 raised to power 6 divided by 1.231 into 10 raised to power 4 اب ہم نے اس کو multiply بھی کروایا اور divide بھی کروا دی ہے suppose بیٹا ہمارے پاس آیا 18.1365 یہ آنسر ہمارے پاس آ گیا ہے ٹھیک ہے اب بلکل سیم ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو least decimal point ہیں وہاں تو ہمارے پاس آنا چاہیے اب decimal کے بعد یہاں پر کتنے ہیں بیٹا 2 یہاں پر کتنے بیٹا 1 یہاں پر کتنے ہیں 3 اور یہاں پر کتنے بیٹا ہمارے پاس یہاں بھی کیا ہے 3 تو least decimal ہمارے پاس کیا ہے 1 ہے تو decimal کے بعد یہ ہمارے پاس آنا چاہیے 18 point آپ دیکھیں یہ 5 سے کم ہے تو 18 point ہمارے پاس کیا ہوگا 1 ہی رہے گا تو جیادہ 3 significant figures جیادہ 3 significant figures got it ٹھیک ہے اب ہم کچھ rules پڑھ لیتے ہیں بیٹا rules ہمارے پاس round off rules بیٹا round off ہمارے پاس کیسے کرنا ہے یہ بیٹا round of rules round off ایک value بیٹا suppose that value ہے 15 point 4 اب ڈیسیمل کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس ڈیسیمل کے فوراں بعد جو ہمارے پاس value آ رہی ہے اگر وہ 5 سے کم ہے 5 سے کیا ہے بیٹا کم ہے تو اس سے پیچھے والی value کے اندر کوئی chain نہیں آئے گا تو یہ ویسے دائے جائے گی 15 تو دیا آ رہا تھا 2 significant figures ٹھیک ہے اگر یہ 5 سے زیادہ ہے مطلب ایسے ہے 15 point 6 ٹھیک ہے تو اب یہ کیا ہو جائے گا بیٹا مارے پاس کیا بن جائے گا 16 بن جائے گا round off کیا ہو جائے گا بیٹا مارے پاس 16 ہو جائے گا اب اگر ایسا ہو گیا ہے 15 point 3 6 ہو گیا ٹھیک ہے تو ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر ڈیس اس کو دیکھیں گے اگر یہ 5 سے زیادہ ہے زیادہ ہے لیکن اس سے پیچھے والا اگر ہمارے پاس یہ ہے odd تب ہم یہ ایک بڑھا دیں گے کیا ہو جائے گا 15 point 4 ہو جائے گا لیکن اگر یہ ایسے ہے 15 point 4 6 بیٹا اب کی باگ یہ ہمارے پاس کیا آگیا even there is a no change بیٹا یہ کیا بنے گا 15 point 4 بیسے کا ویسر ہے میری بات سمجھے گی بیٹا ٹھیک ہے تو یہ تھا بیٹا مارے پاس آج کا topic name is significant figures ہم نے اس کے rules دیکھے بیٹا اس کی multiplication division significant figure ہم نے round off دیکھا بیٹا اس topic کے حوالے سے بیٹا کوئی بھی آپ کا question بنتا ہے تو comment section کے اندر لازمی پوچھئے گا ہمارے چینل کو subscribe کریں بیٹا زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو شیئر کریں اور next آنے والے ویڈیو تک اپنا خیال لکھئے گا